میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہیں بہت دکھ ہوا وہ کہتی میں نے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا حدیث کیا تھی کہ جو بھی مسلمان کسی بھی مسئیبت کے ٹائم اگر یہ دعا کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمہ جرنی فی مصیبتی وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا تو اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت کے بدلے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے وہ کہتی میں نے سوچا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اس دعا کو اس لئے پڑھ لیا کیونکہ نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر عطا فرمائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر عطا فرمائے گا لیکن کیسے پتا نہیں میں نے یہ دعا پڑھ لیا اللہ رب العالمین نے ابو سلمہ کے بدلے میرا نکاح رسول اللہ سے کرا دی صحابیہ کا یقین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّا جُرْنِ فِي مصیبتی وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَ یہ پڑھے گا مصیبت کے ٹائم پر تو اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بدلے دوسری کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا تو میں نے پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے بہتر بدلہ یہ عطا فرمایا کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے آپ یہ دعا پڑھئے صبر کیجئے اور اللہ سے امید رکھئے اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی مصیبت میں جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی ہو آپ اس کے اچھے پہلو پر ضرور نظر رکھیں آپ کے ساتھے پہلو پر ضرور موط کا زtown و Oczywiście جو بھی ہو سکتا ہے اس کی ہے